راجتانی کے نیچ ایم ایم آئی نارد ہسٹیل کے ڈاکٹروں نے گمبیر مریض کے علاج میں ایک بار پھر سفل تحاصل کی ہے یہاں اپنی بیٹی کے زندگی کی امید کھو چکے ماتا پتا کو ڈاکٹروں کی ٹیم نے نئی خوشی دی ٹیم نے کانجن نائٹرل ہارپ ڈسیز سے پیوڑت گیارہ سال کی معصوم بچی کا سفل اپچار کر بچی کو نیا جیون دیا سرجری کی پرخریہ کو اپنا کر علاج کرنا ڈاکٹروں کے لیے کافی چنوٹی پونڈ رہا کیونکہ اتنی کمزوری میں اوپن ہارٹ سرجری کرنا مریض کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا تھا این ایکس ایم ایم آئی کارڈیولوجس ڈاکٹر سمنٹ شیخہ نے بتایا کہ گیارہ سال کی معصوم بچی کانجن نائٹرل ہارٹ ڈسیز سے پیوڑت تھی سمرو میں بچی کا وجن چالس کلو ہونا چاہیے تھا مگر پیماری کی وجہ سے بچی کا وجن محض سولا کلو تھا ایسے بچی کی سرجری کر پانا سنبھب نہیں تھا ایسے حالات میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے بچی کے ہاتھ میں دو پی ڈی اے ڈیوائسز انسٹ کرتے ہوئے بچی کو نیا جیون دان دینے میں کامیابی حاصل کی ہے ہسپیل پرمین کا دعویٰ ہے کہ پورے بھارت میں پہلے اور وشو کے دوسرے سب سے کم عمروں کے مریض کا علاج اس تقنیق سے علاج کیا گیا ہے بہت اچھے بہت اچھے سے ہوا ہے میرا اور بہت بڑیاں سے کیے ہیں یہ دو ہیار سترے سے اس کو تکلیف ہو رہا تھا ابھی تکلیف ہلال اب اتن نہیں ہے اور ہلال اب ہوش کا کون جانتا ہے بہت اس میں کیا ہوگا لیکن ہلال اب اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ٹھیک ہے بھی اس کو پہلے ایک آپریشن ہو چکا تھا وال لیک کے ریپیار کے لیے انفرسننٹلی بھال پھر سے لیک ہوا تو اس کو ریپیار کیا گیا تھا بہت جتل سجری تھا سیکنڈ سجری انفرسننٹلی سیکنڈ سجری اپناٹ سجری کیا بات پھر وہ بھال سائٹ سے لیک کرنا شروع کیا تو اس کو ہم دو پلگ ڈال کے پیڈیا ڈیوائیز ڈال کے دونوں ملٹیپل ڈیوائیسے ملٹیپل ہول سا چلی لیک تھا تین لیک تھا اس میں تو دو ڈیوائیز ڈال کے اس کو ہم دونوں تینوں لیک کو بند کیے ہیں اور پیشن کو جو ہارٹ پرسسٹنٹ ہارٹ سیلئر تھا وہ جاتے ہیں ملٹیپل ڈیوائیز ڈیوائیز ڈیوائیز